جنپت بلیا کے جد بڑا گاؤں میں سبھی پرتیاشی لگاتر چناؤں میں ہوئے دھاندلی کو لے کر پنا چناؤں کرانے کی مانگ کر رہے ہیں جس کے پکش میں ابو پور ویدھائک رام اکباز سنگھ و ورطمان ویدھائک سنگرام سنگھ یادف بھی میدان میں اوتر چکے ہیں پردرشن اور آندولن کی چنگاری بڑھتی جا رہی ہے سپا ویدھائک سنگرام سنگھ یادف نے کہا کہ چناؤں میں دھاندلی ہوئی ہے یہ بات ہر جنتہ کے مند میں بھی بیٹھ گئی ہے سرکار کے اشارے پر نکاہ چناؤں میں ہوئی دھاندلی سرکار پوری طرح سے ہے ذمہ دار یہ سب سے بڑی سفلتہ ہے ہم لوگوں کے پریاس کا لوگتنطر بچانے کے لیے بہت ہی بہت ضروری ہے کہ پناہ چناؤں کرائے جائے اگر لوگتنطر کے ہتیہ ہو رہی ہو اور تالیمان کے طریقوں کو بلند کرنے کا پریاس کیا جائے گا تو ہم آگے کی رڑنیتی بھی تیار کریں گے گاندیواری طریقوں سے انگریزوں کے بعد پھر ایک بار دیش غلامی کی طرف اگریشت ہو رہا ہے ہمارے پرچاسی ساری بات بتائیں گے ان کے اوپر بیٹی او بتایا انہوں نے اور پوری جنپن نے دیکھا بھی چکہ آپ ہی میڈیا ساتھیوں آپ نے دکھایا اس کو ہم لوگ آپ کو آپ کے آبارے آپ کو دھنے بات دیتے ہیں کہ ہماری میڈیا کے لوگوں نے دکھایا اس کو ہمارے برچکمار جیوں نے ڈبو جی سیدھے سیدھے جوکہ ہو رہے تھے اور پولیس نطر سے مار رہی تھے لوگوں کو ایسا تھوڑوں ہوتا ہے تو یہ انگریزوں کا راج تو ہے نہیں راج تو یہ ہماری ہے ہماری جنتا کا ہے تو آپ ان کی بات سنتے نا پرچاسی کی بات سنتے اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں جسٹیفائی نہ کر کے مار کے بھگا دیا گیا تو ابھی آپ مانتے ہیں کہ جنتا کا راج ہے اور جنتا کا راج ہوتا تو جنتا کا راج ہوتا انگریزوں سے برطر ہے ہمیں کہہ رہے ہیں اب جنتا کا سکر ہے ایک بار انگریزوں نے لٹا اس گاؤں کو آئی ایک بار بھاجپا نے لٹی اس گاؤں کو میرا نام بریج کمار سنگھ ہے میں نگر پنچائت میں ہوئے ادھکٹ کے چناؤں میں ادھکٹ پر کا پرچاسی تھا کیا کہیں گے کس پرکار کا انثم ہے اور کیا سمسیاں پڑی ہیں یہ سمسیاں ایسی ہے جو پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی میرے جیونے میں تو اسی چیز میں نے نہیں دیکھا تھا چناؤں ہوا چناؤں کے بعد متگڑنا ہو رہی تھی متگڑنا میں جو پرچاسی اور جو ایجنٹ اس متگڑنا کو دیکھ رہے تھے اسی کے لئے وہ نیوٹ کیے گئے تھے جب انہوں نے کھالی پیٹی دیکھا تو ان کو آشری ہوا حد پر ہو کے انہوں نے پوچھا اس کا ویروت کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بھول ہو گئی ہے کھالی پیٹی وہاں پڑی ہوئی تھی یہ نیل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری پیٹی مانگائی ہے دوسری پیٹی مانگائی گئی اس کا سیل ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں بھی کھالی تھی اس کے بعد اب یہ آگ ببولہ ہو کے لوگ کہنے لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے شنا میں دھادلی ہو رہی بات صحیح تھی اس پر اب پرساسن نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کو سما دھان دینے کے بجائے اس کا سپسٹی کر دینے کے بجائے بربرتہ پوروکٹ لاتھی چارج کیا جس میں ہمارے یہ ڈبو سنگھ جو بیٹھے ہوئے یہ پرچاسی ہیں وہ گھائل ہو گئے چھوٹے سنگھ گھائل ہو گئے پرموت پانڈے گھائل ہو گئے سسکلا تیواری جی مہیلہ ہیں ان کو بھی چھوٹ لگی وہ ہی پرچاسی تھی یہ ساری چیزیں ہوئی اور جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا آپ لوگوں کی بھی پسٹیٹی وہاں ہوئی یہاں ساری بات کہی گئی لیکن اس چناؤ پرکریہ جو متگڑنا کی پرکریہ ہے اس کو سدھارنے کے بجائے اور اگر ہو کر کے اور اس میں انہوں نے دھاندھلی کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ستہ بھاری کے آگے آپ لوگوں کا جو کمیک انسن ہے بھاری پڑے گا نیاں مل پائے گا دیکھئے انسن ہم بھاری پڑے گے کی نہیں پڑے گے دیکھئے یہ کہنے کو پڑ گئی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہماری سروچ ستہ جو ہے سمیدھان نے جنتا میں ہی نہیت کیا ہے کیونکہ ساورینٹی جو ہے پیپل میں بیسٹ کرتی ہے ہمارے سمیدھان نے دیا ہے اور ہم چاہے کتنا بڑا تاکتور کیوں نہ بن جائے لیکن لوگ چنٹر میں اگر ہم لوگ چنٹر کے رن میں ہیں تو ہم جنتا کے آگے ایک لیری ویکٹی کی طرح سے ہیں اور جنتا جو نیڑے دیتی ہے وہی سرم مانے ہوتا ہے اگر آپ مانگ کرتے ہیں اپن ہم یہاں مردان کی مانگ کرتے ہیں اگر یہ سب نہیں ہوتا کہ آپ کی آگے رہنیت کیا ہوگی آگے کی رہنیت ہوگی ابھی ہم گاندھی وادیر طریقے سے لڑ رہے ہیں ہمارا آگ کرمی کنسن کا دوسرا دن ہے کل تیسرا دن ہوگا اور انتین دن ہوگا کل ہم یہ تیر کریں گے کہ اگلی رہنیت ہماری کیا ہوگی سمسن کی اور کہاں ہماری لڑائی جائے گی کس روپ میں ہم تنگھرس کریں گے کیونکہ ہم اوگر نہیں ہو سکتے ہم ستہ سے لاتھی ڈنڈے گولی بندوق سے لڑنے کے عادی نہیں ہیں ہم اہنسک لوگ ہیں ہنسا میں بھی ساس نہیں کرنے والے ہیں ہم لوگ گاندھی کے بتائے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہم کبھی بھی ساسن سرکار کے لیے چنوٹی پورن واتابرن آکراموکک نہیں کریں گے لیکن کتنا جرور ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنتہ جو چاہتی ہے وہ ہوگا ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا وہ غلط ہے اور جنتہ کی بھاؤناوں پر چوٹ کی گئی ہے جنتہ نے بڑے سانتے پورن طریقے سے اپنا مددان کیا متگڑنا میں آپ نے ہیر پھیر کر کے اور کسی کو جتانے کے لیے آپ نے کام کیا یا غلط ہے اس کا بیروض کیا جا رہا ہے لوگتانتک طریقے سے یا بیروض جاری رہے گا اور جنتہ بھی اس بات کو مان رہی ہے دیکھئے وہ کیا کرتے ہیں جنتہ جو ہم کر رہے ہیں جنتہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو مان رہی ہے جنتہ اس پر بھی مہر لگا رہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے اور یہ صحیح ہو رہا ہے اس لیے نہیں کہ ہم امسن کر رہے ہیں غلط ہوا ہے جس کا بیروض ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے جس کا بیروض ہو رہا ہے سنت کو بڑا دیالو ہونا چاہیے لیکن سنت جنتہ پر دی بل پلیو کرانے لگے تو نشتی ترکشیں کہا جا سکتا ہے کہ جنتہ کی دی ہوئی طاقت کا دل پیو کر رہے ہیں اور لوگ سنت کو حملہ کر رہے ہیں اور قرار رہے ہیں اس کے خلاف ہم لوگ لوگ کانتری ترکشن ہوں لوگ آندولن کے ساتھ ہیں کہ آندولن کے ساتھ ہیں جب تک لڑائی لڑنا چاہیں گے سماجبادی باٹی اس لڑائی کے ساتھ ہیں جی 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 آپ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سماجبادی اگر مانتے ہیں کہ جنتہ کا جنادھار ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم لوگوں کے بیچ میں آئے میں ان سے اور پورو مانتری اپندر تیواری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمانداری سے سویکشہ سے یہ چناؤں ہوا ہے تو بوال مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہم لوگوں کے بیچ میں آئے سویکشہ سے اسٹھیپا دے اور پونہ چناؤں کرائیں اور چناؤں میں اگر ہم لوگ ہار جاتے ہیں تو چناؤں کا پورا خرچ ہم لوگ گاؤں کے لوگوں سے چندہ مانگ کے دیں گے اگر وہ چناؤں ہار جاتے ہیں تو وہ چناؤں